بسم اللہ الرحمن الرحیم ارتگل گازی کے پیچھے اللہ نے شیخ مہیو دین ابن العربی المعروف ابن عربی کی ڈیپٹی لگائی ہوئی تھی ابن عربی نے کران پاک کی تفسیر بھی لکھی ہر جگہ ارتگل گازی کی رہانی مدد کو پہنچتے تھے ابن عربی نے ارتگل گازی کو دو مرتبہ موت کے موں سے نکالا ابن عربی کا تل قبیلہ عرب کے قبیلہ تیسے تھا عرب کو فتح کروانے میں ان کا بڑا کردار تھا ابن عربی نے بہت سی کتابیں لکھیں جن میں انہوں نے کائنات کے وجود کے بارے میں بتایا انہوں نے دنیا کا کوئی کھتہ نہیں چھوڑا جہاں سفر نہ کیا ہو انہوں نے بغداد سے لے کا سپین مراکش افریقہ شام مکہ مدینہ انتولیا ہر جگہ سفر کیا اور کائنات کی حقیقتوں کے بارے میں لکھا یہ ایک صوفی بھی تھے فلسفی بھی تھے اور شاعر بھی تھے اب ہم آتے ہیں ان کی پیشگوئیوں کے مطلق ابن عربی لکھتا ہے قیامت میں ایسے دن بھی آئیں گے جب مشرق کے لوگ مغرب والوں کی تعریف کریں گے اور مغرب والے لوگ مشرق والوں کی تعریف کریں گے دولت مند مفلسوں کو بہتر سمجھیں گے اور مفلس دولت مندوں کو بہتر سمجھیں گے گرز ہر انسان خوشی کی تلاش میں ہوگا مگر خوشی اس کو ملے گی نہیں وہ خوشیوں کو دوسروں کے اندر تلاش کرنے کی کوشش کرے گا ہر انسان اپنے اندر کی خوشیوں اور خوبیوں کو بھول جائے گا ابن عربی لکھتے ہیں ایک وقت آئے گا جب عورتیں اقل و ہنر اور فہراسے سے بڑھ جائیں گی اور مردوں کی مردانگی کی صرف باتیں رہ جائیں گی سونے اور چاندی کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہے گی بلکہ لوگ لوہے کو چاندی اور سونے کی جگہ استعمال کریں گے سونے اور چاندے کی بہت سی ہم شکل داتیں نکل آئیں گی مساجد کو گیر عباد کیا جائے گا اور گھروں کو بزاروں کو عباد کیا جائے گا اور شہروں کے اندر جو راستے ہوں گے ان کو خوصورت بنایا جائے گا لباس کی اتنی قسمیں ہوں گی کہ آج ان کا خیال آنا بھی مشکل ہے ماں باپ کی بجائے دوستوں کی زیادہ عزت کی جائے گی بیویوں کی فرما برداری کریں گے حتیٰ کہ بیویوں کو سہدہ کیا جائے گا ابن عربی لکھتا ہے مذہب کا نام استعمال کر کے لوگ حکومت کریں گے اور مذہب کو دنیا کے لیے استعمال کیا جائے گا استادوں کی عزت کرنے والے لوگ کم رہ جائیں گے بزاروں میں رات کے وقت بھی روشنیاں ہوں گی چہل پہل ہوگی لوگ ہے رات لینے اور دینے کے نئے نئے طریقے استعمال کریں گے ہر بندہ اپنی ہی موج میں ہوگا اس کو اپنی ہی پڑی ہوگی کسی کی باد اور گناہگار ہونے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا گریب اور مفلس چاہیں گے ہم امیروں کے برابر ہو جائیں لوگوں سے دس قسم کی زکاة لی جائے گی ابن عربی لکھتا ہے ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب لوگ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے زبا کریں گے ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب لوگ پڑھ لکھ کر بھی جال ہوں گے عرب قبائل کی طرح جہالت پوری دنیا میں چھا جائے گی ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب بادشاہوں کی بات نہیں مانی جائے گی گر گر میں ہر کسی کی اپنی حکومت ہوگی دولت مندوں کے گروں میں بھی فاقہ کشی شروع ہو جائے گی ابن عربی سلام کا ایک زیم فلسفی تھا انہوں نے جتنی بھی باتیں کی وہ سلام حدیث کی روشنی میں کی ابن عربی نے آٹھ نومبر بارہ سو چالیس کو پچپن سال کی عمر میں دمشق میں وفات پائی ان کی وفات کے بعد ان کی تلیمات پوری دنیا میں پھیل گی دنیا کی ہر زبان میں ان کی کتابوں کے ترجمے ہوئے